موسیقی 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 بلے سوال ایشی کے انڈ قدی بھی تھی تو اسی ہاتھ رکے سے گھپتران کریں گے حوالے ہاں مائگمہ حمرہ داری کریں گے مہمان کے اولی محمد سلیم راو واجہ وشتن تھی مرائشتہ اکیت کا باہر زورتہ واجہ کے اسٹیپ ڈسٹرک گورنر روتا شانس دیا چھے بگر دوزار افتے آپ دا اسسٹنٹ روٹری کارڈینیٹر زون سکس بی اور دسٹرک ٹرینر ہاں مازتی دوزار اٹھار اے چھے بگر انیس دکھے دومی کے مہمانی مہگمہ حمرہ داری کریں گے عبدالرہو فارین واجہ ہاں وشتن تھی مرائشتہ ہے واجہ اسٹی ایڈوکیٹ ہے پریزیڈنٹ الیکٹریوٹری کلب ہے واجہ ابی سیول سوسائیٹی ایکٹیویسٹ ہم اسٹی میرپور خاص ہے واجہ ہاں وشتن تھی مرائشتہ ہے کیت کا باہر زورتہ ملوچی گھر پیتے کہ ورلڈ پولیو ڈے یا اینڈ پولیو یہ حوالے آکے ہم ہم چل گئے اچھے کا حدہ پاکستان کیسے قبل ہوتا میں مہمانی مگا مرائشتہ دینا گری السلام علیکم جی وعلیکم بلکو ٹھیک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں شکریہ اینڈ پولیو کا نام جہاں آتا ہے یا ورلڈ پولیو دے کی بات اگر کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے یہ تو ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوش نصیبی ہے اور یہ اس مہم کی تیزی سے چلنے کی نزبت تو ہم 1994 سے لے کے 2018 تک 6 to 8 کیسز تک پہنچ گئے ہیں جبکہ 20,000 کیسز اینولی ہمارے سامنے آتے تھے لیکن سب کے مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ ورلڈ وائیڈلی اگر یہ بیماری تھی اور اب جا کے تمام ممالک میں بیماری ختم ہو چکی سوائے افغانستان پاکستان اور نائجیریا کے تو سوال آتا ہے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کب اینڈ ہوگا پولیو ہر کسی کے مائنڈ میں یہی کوششن آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی بیماری جس میں آپ خدا نہ خواستہ لانا کرے آپ کے بچے کو بیماری کا اٹیک ہو گیا آپ کو بعد میں پتہ چلا تو اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں اگر آپ نے پولیو کے قطرے نہ پلائے تو ایک ایسی بیماری جس کا فردر آگے کوئی علاج نہیں معزوری اور لاچاری پوری زندگی کے لیے آپ کے جانب وہ تقدیر میں چونکہ آپ کی غلطی کی وجہ سے لکھ دی جاتی ہے تو اس بیماری کا اینڈ سب چاہتا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ورلڈ پولیو ڈے اینڈ پولیو کے دن آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ بیماری کب تک اینڈ ہوگی دیکھیں تھانکیو ہری مچ پر انوائیٹنگ ہیر پولیو ڈے اکتوبر ہمارا پولیو کا ایک بڑا دن ہے جس دن ہم سٹارٹ کیا ہے ہم نے یہ پروگرام شروع ہوا نائنٹین ایٹی فائیو سے اور دنیا میں تمام تقیباً ون سکسٹی ایٹ ون سیونٹی کنٹریز ایسی تھیں جن میں یہ بیماری موجود تھی روٹین انٹرنیشنل نے اس کو سٹارٹ کیا کہ ہم پاکستان دنیا سے اس چیز کو پولیو کو ختم کرنے جائیں گے اور پولیو کا یہ تمام جو فنڈنگ ہے جو پیسہ ہے یہ اس میں روٹری اور بل گیٹس ملینڈا جو ہے فاؤنڈیشن وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر اس میں ڈبلی او ایچ او آگئی یونی سیف آئی انہوں نے بھی اس میں پرٹسپیٹ کیا ایکچھو میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتاتا جاؤں روٹری کی کیونکہ روٹری انیس سو پانچ میں بنی ہے دنیا کی بڑی سرویس آرگنیزیشن میں سے ایک سرویس آرگنیزیشن ہے چار لوگوں نے اسے سٹارٹ کی تھی آج تقریباً تیرہ لاکھ سے زیادہ اس کے دنیا میں ممبر ہیں تھرٹی فائی تھاؤزنڈ کے قریب کلپس ہیں اور دو سو سے زیادہ کنٹریز میں موجود ہیں دنیا میں ہر جگہ جس طرح پاکستان میں بھی دنیا میں ہر جگہ ہر کلپ جو ہے ایک کلپ روٹری کلپ ہوتا ہے کسی بھی مطلب مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تھرڈی فائی کلپس ہیں ادر دن کراچی ہمارے پاس تھرڈی کے قریب ہیں فائیف ہمارے پاس جہاں بلوچستان میں ہیں کوئٹہ وغیرہ میں تو وہ ایک بیس کرتا ہے پورا ایک سرکل کے وہ تمام روٹری کا ایک نیٹ ورک ہے اور وہ کلپ سے سٹارٹ لیتا ہے تو ہمارا جو تمام کام ہے پاکستان میں دو ڈسٹک ہیں ڈسٹک کہلاتے ہیں مطلب ہمارے ایک تھری ٹو سیون ون ہے اور ایک تھری ٹو سیون ٹو ہے ڈسٹک تھری ٹو سیون ون جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان پہ ہیں اس کو ڈسٹک کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پنجاب اور کے پی کے پہ وہ ہمارا دوسرا ڈسٹک ہے روٹری کا اس کے نیچے کلپس آتے ہیں پھر کلپ جیسے ہمارے روپر آئیس آنے والے بریزیڈنٹ ہیں روٹری کلپ کے تو یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سارا پیسہ روٹری انٹرنیشن دے رہی ہوتے ہیں یا بل گیٹس میں لیڈا اس میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ یہ کب ختم ہوگا لاز سیکنڈ ٹو ایرز بیفور آئی واز ان سینڈیاگو آن مائی ڈسٹک روٹری گورنر ٹریننگ تو وہاں تقیباً ساڑھے پانسو کے قریب ڈسٹک گورنر تھے جیسے میں نے بتایا کہ ایک ڈسٹک جوہے وہ سینڈ بلوچستان ہے تو اس طرح وہاں دنیا کی ساڑھے پانسو ڈسٹک گورنر تو جب کیونکہ ہم لوگ روٹری کیا اپنی پولیوں میں پیسہ دیتے ہیں تمام کلپ ہر میمبر ہر میمبر کنٹیبیوٹ کرتا ہے پوری دنیا کے بارہ لاکھ میمبر تو انہوں نے وہاں قویسن کیا ہمارے آرہاں روٹری انٹرنیشن پیزنٹ سے جان جان سے کہ یہ جو پولیو ہے ہمارے ملک سے تو ہم تو ختم کر چکے ہم ان کا یورپین اور تمام دنیا کے اتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم نے تو پولیو ختم کر دیا ہم یہ پیسہ جو ہم پولیو میں دے رہے ہیں ہم پولیو کی بجائے کسی اور پروجیکٹ پر کیوں نے لگائے ہیں کسی اور مدلہ جہاں ہم نئے پروجیکٹ سٹارٹ کریں تو پاکستان سے یا افغانستان سے ختم نہیں ہو رہا تو یہ تو ان کی ریسپونسپیٹی وہ کریں سب چیزیں تو لیکن آر آئی پریزیڈن نے بڑا اچھا جوال دیا وہاں اس نے کہا نہیں ہم نے اس پروجیم کو جب سٹارٹ کیا تھا کسی ملک کسی مذہب کسی علاقے کیلئے سٹارٹ نہیں کیا تھا دنیا کے لئے کیا تھا کہ جب تک دنیا کے ایک ایک کونے سے پولیو ختم نہیں ہو جاتی ہم اس کو جاری رکھے گئے اور اس کو فنڈ بھی جاری رکھے انہوں نے پر آئے پاکستان میں کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک یہ نہیں سمجھتے کہ پولیو کا جو ہے پاکستان میں کیا پرولم ہے کس طریقے سے انہوں نے کہا پولیو پاکستان سے کیوں نہیں ختم ہو رہا تو میں وہاں موجود تھا پاکستان کے نمائندگی کر رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے جو پولیو پر کام کیا وہ تو ایک بیماری کا علاج کیا ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں آئے دن ہمارے جو ہیں پولیو کے جو ورک کر رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں لا فورسن ارجنسیز ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں تو یہ جب انہوں نے یہ سب چیزیں سنی تو پھر دنیا کے لوگوں نے کہا کہ نہیں واقعی صحیح کہ رہے ہیں آپ پاکستان میں اگر یہ پرولم ہے اور یہ اس طریقے سے افغانستان پاکستان کا پرولم ہے تو وہی تیزی سے کریں ابھی کیونکہ اس پہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس نے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ بھی دیا نہ صرف سٹیٹمنٹ دیا بلکہ اس پہ جہاں وہ کافی آگے تک کام بھی کیا پریزنٹ صاحب نے بھی اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کوشش کی لیکن اس میں ہمیں بہت تیزی کی ضرور تھا ہماری گورنمنٹ انوال ہے گورنمنٹ کہتی ہے پاکستان بھی کہتا ہے کہ پولیو فری پاکستان عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو میں پولیو فری دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں پوری دنیا ہمیں باج کر رہی ہے کہ پاکستان سے پولیو کب ختم ہوگا اور یہ بڑا ہمارے لئے لکی ڈے ہوگا کہ جس دن ہم پاکستان سے پولیو ختم کر دیں اور انشاءاللہ ہمارے پاکستانی کا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس بیماری سے جان چھوڑائیں اور دنیا کی اس صف میں کھڑے ہو جائیں جہاں پوری دنیا پولیو فری ہے بالکل اور اگر ہم بات کرتے ہیں روٹری انٹرنیشنل کی تو نو ڈاؤٹ روٹری انٹرنیشنل نے ان کی یاد میں اگر میں بات کروں جونسل کی جنہوں نے فرس ٹیم کو لیٹ کیا تھا جنہوں نے ویکسینیشن کا پروسس سٹارٹ کیا تھا ان کی یاد نے پھر سے دوبارہ اورل ویکسینیشن کے سٹارٹ کیا آلبرٹ ان کی طرف سے تو وہ آلبرٹ سیبن کی طرف سے جو سٹارٹ لیا گیا تھا اورل ویکسینیشن کا وہ سپریڈ آؤٹ ہوتے ہوتے ورل وائیڈلی آگے چلتا آ رہا ہے تو امید تو یہ یہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اینڈ پولیو کے اس دن ہم وہ دن سیلیبریٹ کریں باقی ممالک جیسے اینڈ پولیو دے میں صرف اس دن کو چونکہ ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک سے اس بیماری کو ختم کر دیا تو وہ اس دن کا انتظار ہمارے پاکستانیوں کو بھی ہے کہ اس دن ورل پولیو دے میں ہم باقی ممالک کی ہیلپ کریں جو باقی رہ جائیں اللہ کرے کہ افغانستان ہو یا نیجیریہ ہو وہاں سے بھی جلد قدم ہو مرحل آپ کی طرف آئیں گے جناب عبدالرم صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم تو وہ عوام کی بات کریں وہ تو ہر چیز میں جلدباز ہیں انسان کے ایک پترد انسانی ہے وہ جلدباز ہے حالانکہ ایک بہترین ریزلٹ ہے اگر ہم دیکھیں نائٹین ایٹی فور سے لے کے 2018 کے اس پیریڈ میں کہاں بیس ہزار میں اگین کہوں گی کہاں بیس ہزار اور کہاں آپ کے چھے سے آٹھ کیسز اس کے باوجود لوگوں کا جو رییکشن ہے پولیو کے اگینز جو انہوں نے ایک جانا پروپیکنڈا کریئیٹ کیا تھا کہ جی نہیں یہ تو دشمنوں کی طرف سے ایک چال ہے اور ہمیں جانا وہ ورگلایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو ہماری نصر کو ختم کیا جاتا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے آپ کا ریزلٹ بولتا ہے کہ پہلے بیس ہزار سے لے کے اگر کم ہوا ہے کچھ اگر آپ کے پاس آٹھ سے چھے کیسز یا چھے سے آٹھ کیسز آ رہے ہیں تو اٹس مین کے پولیو ورک کر رہا ہے اس کی ویکسینیشن اس کی ویکسینیشن کے طرح پولیو ہمارے ملک سے جا رہا ہے اب جو یہ پروپیگنڈا کریئٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ باقی یہ مماری ہے وہ ہمارے ملک سے ختم نہ ہو اور سارے سمجھدار سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ختم نہ ہو تو آپ کیا کہنے ہیں اس مطلب اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے پولیو آپ سے دس سال بہلے ختم ہو جانا چاہیئے تھا پوری دنیا سے ختم ہو گیا سوائے دو ملکوں کے ابھی نائجریہ سے بھی ختم ہو گیا ابھی افغانستان اور پاکستان جب دنیا سوٹ جیریہ میں پوزیٹیو سمپس جہاں دنیا ہماری جاگری ہوتی ہے تو پاکستان میں ہم سو رہے ہوتے ہیں ہماری پلیننگ ہم اس طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں پاکستان میں جو سب سے پہلے جو پولیو کی جو مہم سٹارٹ کی تھی نا وہ مرپوخاص سے کی تھی ڈاکٹر ڈریو نے نائنٹی سیونٹی فور میں وہ مرپوخاص میں اور اس کے گرد و نوہ کے جتنے علاقے تھے وہاں اس نے پولیو آویرنس مہم اور پولیو کے خلاف دنیا میں اس سے پہلے سے کام ہو رہا تھا کافی ایٹی فائف ایٹی سکس کے اندر اس پولیو پروگرام کو روٹری انٹرنیشنل نے بھی ایڈاپ کیا بیس سال ایٹی ایٹ سے ایٹی فائف دنیا میں اس کی فنڈنگ اور اس کا بیڑا اٹھایا ختم کرنے گا روٹری نے پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ کر دیا پاکستان اور ابھی افغانستان وجہ دیں جہاں خاتمہ نہیں اس کے ایک تو نہ ختم ہونے کے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ اتنا جاندار نہیں ہے ختم کرنے کے معلومے ہم کرپشن پریکٹس تو ہمارے پاس موجود ہیں روٹری اور یو این او کے تعاون سے ایک سو دس سے زیادہ پولیو کے سیکل چل گئے ہیں اس کے ہر سال سال بھی دو بار تین بار اس کا سیکل چلاتے ہیں کہ پولیو کو ختم کریں ویکسینیشن کرتے ہیں ایک سو دس ہو گئے اس کے باوجود بھی ہر سال اس چاپان ساتھے چھے آٹھ 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 دس 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 ہمارے مطلب پھر بھی نکل آتے ہیں تو کچھ تو ہمارے جو جو گورنمنٹ کے عملدار جو اس پروگرام سے بابستہ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے ختم ہو گیا تو وہ جو فنڈنگ آرہی ہے جو ارگل روپے کی وہ نہیں آئے گی وہ ان کی جاب خطرے میں پڑ جائیں گی جاب چلی جائیں گی ایک تو بڑی وجہ یہ یہ ہے ٹرث ہے ہیڈن ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے ہمارے پاری پاکستان میں جہاں ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی روٹری نے اس کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا بڑا اس پہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بیس ہزار سے ریزل ہوتا ہوتا چھے آٹھ چھے آٹھ پہ آگیا خاص طرح پہ روٹری کے جو پولیو پلس کمیٹی کے چیرمے نے عزیز میمن وہ بڑا ڈیڈی کےٹ آدمی ہیں بڑے وہ ان کا بڑا نام ہے اور وہ بہت دل جمعی سے انہوں نے کام کیا اور لوگوں سے کام بھی لیا ابھی پاکستان میں جو پولیو کے کیسیز ہیں وہ اب سنٹر پاکستان سے ختم ہو گئے ہیں ابھی صرف دو جگہوں پر ان کے کیسیز ایک آ رہے ہیں ایک تو آ رہے ہیں کہ ہمارے جو افغانستان کے ساتھ جو بڑر مل رہا ہے وہاں سے کچھ کیسز ہمارے رپورٹ ہوئے ہیں انڈین بڑر کے ساتھ ان کی بھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے تو موسٹلی ختم ہو گیا لیکن یہ جو ہمارا جو افغانستان کا جو سوف بڑر ہے وہاں سے لوگ امدروف رہتی ہے افغانستان میں تو ہے افغانستان میں تو ویکسینیشن ویسی ہونی پا رہی ہے وہاں کے جو حالات ہیں جیسے وہاں سے جو لوگوں کا فریقونٹلی آنا جانا ہے تو اس کی وجہ سے جو کچھ کیسز جو وائی 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 رس جو ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ ایک بڑی وجہی ہے تو اور جو دو تین ہمارے ڈسٹرک رہ گئے ہیں جو افغانستان کے ساتھ تو اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی فورم پر تجویز دی تھی کہ اگر یہ جو دو تین یا چار جو ڈسٹرک ہمارے رہ گئے ہیں وہاں اگر ہم جتنی بھی لیڈی ڈاکٹرز ہیں یا میٹرنٹری ہوم ہیں یا وہاں کی جو دائیاں ہیں جو ان سب کو ہم ریجسٹر کر لیں وہ ریجسٹر کر لیں ان کو ہم موبائل سے ان کا ہمارا ڈیلی بیسی سے رابطہ آؤ تو اگر جو بھی نیا برد اگر ہوگا ان کو کتھرے پلا دیے جائیں تو وہ کافی کبر کی ادا سکتا ہے کافی کبر کی ادا سکتا ہے اور دوسرا کہ ہمارے بارڈر سے جو ہو رہا ہے نا تو ہم وہاں سیٹ اپ کر دیں کہ وہاں جو بھی انٹر نوز اگر ہم بارڈر کی حساب سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بلکل کرنا چاہیے کیونکہ باقی اگر ہم بات کرتے ہیں ایران کی بات کرنے اگر بارڈر آپ پار کر رہے ہوتے ہیں تو باقید آپ کی ٹیسٹ ہو رہا آپ کا چیک اپ ہو رہا ہے تو آپ پر آپ کو ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے بعد جا کر آپ کو علاو کرتے ہیں کہ چیک نہیں بھی ہو تو کم از کم ہم ایسا سیٹ اپ رکھ دیں جو ہماری جو مہم تھی اس کو سب سے زیادہ نقصان جو ہمارے پاکستان میں جو ویسٹ کے بھی تھوہ سا کسور ہے وہ جو جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں شکیل آفریدی کا کیس مطلب وہ جتنا نقصان اس پولیو مہم کو وہ شکیل آفریدی سے نے پہنچایا وہ بڑا ہے تو وہ ہمارے جو بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سی بات 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 کریں گے آپ کی بات آج ضرور کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد دکستانی موشتے نہیں مگر اوے گل راج پہ دکائیں ساری میں میں گمہ بے بے